دوستو مدبردیش کی راجنیت میں انشتتہ کا ماحول ابھی برقرار ہے گونلال سرگار گرے گی یا نہیں اس پر ابھی بھی اسمنجس بنا ہوا ہے مدبردیش میں تیرہ دن سے جاری راجنیت گھنگامے کے بیچ آج ودھان سبا سطر شروع ہوا لیکن راج جپال لال جی ٹنڈن کے ابھی باشنان کے بعد ودھان سبا دیکش این پی پرجاپتی نے چھبیس مارچ تک کے لیے صدن کو استقیت کر دیا حالانکہ راج جپال نے ابھی باشنان کے بعد صدن میں موجود ودھائکوں کو لوگتنتر کے دائتو کو نبھانے کی نصیحت دی تھی ایسے میں اب سپیکر کے فلور ٹیسٹ کرانے کے بجائے صدن کو استقیت کرنے کے فیصلے کے بعد اب سبھی کی نظریں راج جپال پر ٹکی ہیں کہ راج جپال کیا قدم اٹھائیں گے راج جپال کے پاس پہلا وکلپ دوستوں کا منلہ سرگار کو برخواست کرنے کا ہے حالانکہ صدن کے اندر فلور ٹیسٹ کی پرکریہ اور کارواہی کیسے ہوگی اس کا ادھیکار سپیکر کے پاس اور اسی کو دیکھتے ہوئے راج جپال نے سرگار کو فلور ٹیسٹ کرانے کا نردیش دیا تھا راج جپال لالجی ٹنڈن مدبردیش کے گھٹنا کرم پر پورے ایکشن میں ہیں راج جپال ٹنڈن پچھلے دو دن سے کمنلات سرگار سے لگاتار باتچیت بھی کر رہے ہیں سمویدھان میں نحت شکتیوں کا علیک کرتے ہوئے دوستوں راج جپال نے مکہ منتری کمنلات کو پتر بھی لگا تھا فلور ٹیسٹ کرانے اور اس ٹیسٹ میں کس طرح کی پرکریہ سرگار اپنائیں اس بارے میں تمام نردیش بھی لالجی ٹنڈن راج جپال نے پتر میں لکھ دیئے تھے اس کے باوجود راج جپال کے فلور ٹیسٹ کے نردیش کو ویدان سبا ادھیکش ان پی پرجا پتی نے اندیکھا کرتے ہوئے ویدان سبا کو چھبیس مارسل کے لیے استھاگت کر دیا کانگریس کے بائیس ویدھائکوں کے باغی رخ اختیار کیے جانے کے چلتے کمنلات سرگار مدبردیش میں علپمت میں مانی جا رہی ہے اور ہے بھی فلور ٹیسٹ نہیں کیے جانے کے بعد راج جپال نے کمنلات کی سرگار کو علپمت میں بتاتے ہوئے اور مدبردیش میں راجنیتک استرطہ کا کاران بتاتے ہوئے سرگار کو برخواست کر راشت پتی شاسن لگانے کی سفارش کا وکلپ بھی رکھا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں راج جپال لالجی ٹنڈن کے پاس دوسرا وکلپ دوستوں یہ ہے کہ وہ مدبردیش کے راجنیت گھٹنا گرمپر کے اندر سرگار کو اپنی ریپورٹ بھیج سکتے ہیں راج جپال نے بدان سبا میں اپنے ابھیباشن کے بعد جس طرح سے کہا کہ مدبردیش کی جو استحتی ہے اس میں اپنا دائتو شانتی پونڈ طریقے سے نبھائیں اور پردیش کے لوگتنطر کے مریادہ کا دھیان رکھیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ راج جپال مدبردیش کے پورے راجنیت گھٹنا گرمپر ریپورٹ بھی بھیج سکتے ہیں اور اس کے علاوہ راج جپال اپنے سامنے ودھائکوں کی پریڈ بھی کروا سکتے ہیں راج جپال اپنے ادھکار کا استعمال کرتے ہوئے ستہ پکش اور وپکشے سے اپنے ودھائکوں کو بلانے کو کہہ سکتے ہیں کانگریس کے باعث ودھائکوں کے استیفہ دیا جانے کے بعد سے بی جو پی کمنلات کی سرکار کے عقمت میں ہونے کی بات کر رہی ہے ایسے میں راج جپال اپنے سامنے کانگریس اور بی جو پی کے ودھائکوں کی پریڈ کرا کر بہومت کا پریقشن بھی کر سکتے ہیں حالانکہ ودھان سبا استغیت ہوتے ہی بی جو پی بسوں میں بھر کر اپنے ودھائکوں کو لے کر راج بہون پہنچی ایک سو چھے ودھائکوں کی لسٹ بھی راج جپال کو بی جو پی نے سانپ دی اس بیچ ودھان سبا ادھکش پرہجا پتی کے دوارہ فلور ٹیسٹ نہیں کرا جانے کے فیصلے کے بعد بی جے پی سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں بھور وہ مکہ منترل شبرا سنگھ جوان کی طرف سے سپریم کورٹ میں بہومت پریقشن کے لیے یہ اچھی کا دائر کر دی گئی ہے تو دوستوں ایسے میں کرناٹک کے راج جنیت کرناٹک کے طرح مدبردیش کا معاملہ بھی اب عدالت میں پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ میں اب دونوں پارٹیاں آمنے سامنے اپنے ترک رکھیں گی اور ایسے میں ودھان سبا ادھکش کی بھومی کا کافی مہتپون ہو جاتی ہے اور عدالت کے نگرانی میں فلور ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے